الحمدللہ رب العالمین محبت کے سادر دے بھائی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے سادر دے بھائی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معلوم ہے کہ ہم کو کیا چاہیے اور جھولی بھر کے میری جھولی میری سرکار نے بھر کے جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے اور بڑی محبت کے ساتھ یہ جملہ مکمل کروں گا کہ دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے اور جنابِ علی عقیدے کی بات ہے فرماتے کوئی تو پوچھے آدم پاک سے کہ توبہ ہوئی قبول کیسے کوئی تو پوچھے آدم پاک سے کہ توبہ ہوئی قبول کیسے ارے رب سے بخشواتا ہے محمد نام ایسا ہے اور کوئی تو پوچھے یعقوب پاک سے کہ یوسف مل گئے کیسے ارے بچھروں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے سامین ازیت شام و احباب ازی اکرام بلا تمہید بلا تخیر اپنی آباد کا آغاز کرتا ہوں میرے یمین و یسار گلشن سادات کی مہخت پھول تشریف فرما ہے کتنی بڑی عزت دینے کا بہت شکریہ کہ آپ سب نے مجھے اسٹیٹ پر بٹھایا ورنہ میرا ذوق یہ نہیں تھا میں تو آپ کی برابری بھی نہیں کر سکتا لیکن آپ کی محبتیں ہیں اور آپ ہمیشہ سے یہ خاندان کی روایت ہی رہی ہے کہ ہر پست کو یہ آلہ کرتے آئے ہیں اور ہر کسی کو یہ لنگر تقسیم کرتے آئے ہیں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے تمام صادات قابل عزت قابل لائق اور قابل استائش لیکن اس محفل پاک کی رونک روح روان شخصیت وارث دستار حضور پیر سید عبداللہ شاہ صاحب حاجی پیر سید اکرم علی شاہ صاحب میری مراد پیر سید محمود الحسن شاہ صاحب اللہ پاک آپ کو مزید اسی طرح محبت عقیدت غلفت اور چاہت کے ساتھ یہ لنگر حسینی تقسیم کرنے کی توفیق اطاف فرماتا رہے اگر اجازت ہے تو اپنا سبق شروع کر سکتا ہوں میں اپنے بات کا آغاز مرات المناجی شرعہ مشقات المصابی مفتی احمیاء خان نیمی صاحب کتاب السلام ایک بڑی پہری روایت سے کرنا چاہتا ہوں امام مشقات فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے روزِ معاشر جہنمیوں کے عذاب میں اور اضافے کے لیے مکھیوں کا عذاب ان پر ڈالنا ہے اور ساری مکھیاں سوائے شہد کی مکھی کے علاوہ ساری مکھیوں کو اللہ پاک حکم دے گا کہ جاؤ اور جا کر جہنمیوں کے عذاب میں اور اضافہ کر دو یہ مکھیاں جہنمی نہیں ہیں بلکہ یہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافہ کریں گی آپ دیکھ لیں چنگا پلا بندہ ہوں پانچھے فٹ کا اور کوئی مکھی آ کے اس کو تنگ کرنا شروع کر دے اس سے پرداش نہیں ہوتا اور ایک مکھی پورے بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے یہ مکھیاں جا کر جہنمیوں کے عذاب میں اور اضافہ کر دیں گی سوائے شہد کی مکھی کے اب مفتی احمیاء خان نیمی صاحب فرماتے ہیں کہ جناب علی یہ شہد کی مکھی اسے جہنم میں کیوں نہیں ڈالا جائے گا فرماتے ہیں مجھے سوال کا جواب ملتے ہوئے بڑی دیر لگئی لیکن جب میں صاحب نجف المرجب کی بارگاہ میں پہنچا کہ جن کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا آنا مدینہ العلم وہ علی شنبابوہا جب میں اس علی کی بارگاہ میں پہنچا تو مجھے جواب مل گیا کہ جناب جناب سبل کے آؤ شہد کی مکھی کو جہنم میں اس لیے نہیں ڈالا جائے گا کیونکہ اس کو نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے علماء فرماتے ہیں اس کو کیا نسبت ہے مشکات کی روایت میں موجود ہے علماء ترمزین نے اس بات کو کھوڑ کیا ہے فرماتے ہیں جب یہ مکھی اپنے چھتے سے نکلتی ہے اور جناب علی واپس چھتے میں آنے تک ہر بے رس کو ہر بے مزہ پھول کو یہ چوستی ہے لیکن وہ مٹھا نہیں ہوتا جب یہ اپنے چھتے میں واپس آتی ہے جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی مولا علی فرماتے ہیں یہ نبی پاک کی ذات پہ درود پڑتی ہے اس کو سمجھنا ہے وہ محبت کے ساتھ ہاتھ کھڑا در کے دع دے سکتا ہے اور کسی پر پبندی نہیں جناب علی آپ صدا کی گلسل میں بیٹھے ہیں چپ شاہ بند کے نہیں بینا الحمدللہ ہم ان شاہ کے مرید ہیں جو سرہ نیزے پہ رکھ کر بھی بولتے رہے ہیں حضر جی بڑی محبت کے ساتھ فرمایا یہ مکھیاں جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی سونے مصطفیٰ پہ درود پڑتی ہیں اللہ ہر بے مزا کو مزے دار کر دیتا ہے اللہ ہر بے سائکہ کو سائکے دار کر دیتا ہے فقہہ فرماتے ہیں اگر مکھی درود پڑے وہ جہنم میں لی جا سکتی مصطفیٰ قومتی درود پڑے وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے لیکن عقیدے کی بات ہے میرا نام محمد دلاور حسین ہے اور مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر ہوتا ہے اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو حضر صاحب کہ محمد دلاور حسین کے پلرے میں اگر کوئی نیکی ہے تو یہ نام حسین کی نسبتی ہے میں یقین مانے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں فرمایا کہ یہ شہد کی مکھی اتنی کرم نوازی فرمایا یہ درود کیا پڑتی ہے مولا علی فرماتے سنو درود ہمیشہ پورا پڑو دم کٹا درود نہ پڑو کیسے فرمایا ایسے کہ درود پڑو مصطفیٰ پر آر کو بھول جاؤ فرمایا اللہم صلی اللہ محمدی وعالی آلی محمد جب تک آل محمد کو شاملہ کیا جائے درود پورا نہیں ہوتا ایک جانور ایک ہاتھوں میں مس کرنے والی جان اگر وہ نبی کی آل پر درود پڑھ کے جنتی ہو سکتی ہے تو تو پھر بھی سرکار کا امتی ہے ذرا محبت کے ساتھ درود بھی پڑھا کر اور اپنے آپ کا نام جنت میں شامل کیا کر اس لئے محبت کے ساتھ جہاں موقع ملے ہمیں پڑھنا چاہیے اور گلشنِ صدا تھا یہاں تو ویسے بھی پڑھنا چاہیے سامی نزید شامد یقیدے کی بات ہی میں نے آپ کو سنا دی شاکر شدہ آبادی صاحب ہیں ملتان کے شاعر اللہ پاپ ان کو صحیح دے بڑی عظمت والی شخصیت ہے انہوں نے یہاں پر ایک بات لکھی فرماتے ہیں کہ اے تھا جو بھوگ بھوگے ہیں اے تھا کوئی جزا ملسی اے تھا جو بھوگ بھوگے ہیں اے تھا کوئی جزا ملسی پریشانیاں دکھ تکالیف مسئیبتیں اپنوں کی بے وفائیاں تکالیف ہیں بڑی کچھ ہے فرماتے تھا جو بھوگ بھوگے ہیں اے تھا کوئی جزا ملسی سارے تھکیڑے لیوے سن نبی ملسی خدا ملسی اس لیے آپ یہاں پہ درود پاک پڑھتے اور بالکل پڑھا کریں مجھے یاد ہے چملہ اور اس مبارک پل کے جلوس میں ملاد پہ کسی نے سوال کیا تھا درود نہیں ہمیں پڑھنے دے رہے کبلہ پی صاحب نے فرمایا تھا مسئلہ درود سے نہیں ہے آلے درود سے ہے مسئلہ درود سے کسی کو نہیں ہوتا امام حسن کا نام لیں گے سخابت نظر آ جائے گی وہ کسی نے کہا نا کہ ہمیں چھ لاکھ دینار مل رہے ہیں وہ فرمایا یہ تو حسن اپنا جوتا سیدھا کرنے والے کو دے دیتا ہے اگر بول سکتے محبت کے ساتھ وہ کسی نے کہا حضور میں چھ لاکھ دینار دے رہا ہوں دل میں خیال کیا آپ نے فرمایا ٹھیک ہو گہ تری سخابت آگئی آپ ابھی یہاں پہ تشریف عن رباد سے اٹھ کر بیٹھنے لگے الموجب القبیر علامہ ابو القاسم امام تبرانی کی روایت ہے اور تین سو اسی جریم ان کا وصال ہے آپ فرمایا جب آپ اٹھے کے سیدھے ہوئے نا نلین کچھ آگے ہوئی تھی وہ جو بادشاہ وقت آیا تھا اس کے ساتھ غلام تھا وہ بڑا محبت اہل بیت تھا وہ آگے بڑا اس نے نلین کو سیدھا کر کے پاؤں تلے رکھ دیا اب جمعہ بڑی محبت کے ساتھ آپ نے فرمایا تو نے ہمیں رازی کیا ہے یہ چھ لاکھ دینار تیرے جو جوتا سیدھا کرنے والوں کو چھ لاکھ دینار دیتے ہوں ان سے محبت کرنے والے کو وہ کیا کیا دے گے فرمایا یہ چھ لاکھ دینار تیرے اب جو صاحبیں لے گئے تھے انہوں نے دل میں خیال کیا اتنے سارے پیسے دے دی ان کو اتنی ساری کرسی دے دی اور فرمایا سن اگر ہندہ کا بیٹا اتنا صحیح ہو سکتا ہے تو سوچ زہرہ کا بیٹا کتنا صحیح ہوگا محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ زندہ بندے سے میرا خطاب ہے جیدھا محبت کے ساتھ بولیے اور میں سہرات کو چھوڑ کر باقی جو میرے جیسے ہیں بلکہ مجھ سے بھی آلہ ہیں ان سے کہوں گا کہ آپ بھی ماشاء اللہ بول سکتے ہیں فرمایا سہرہ کے بیٹا کتنا عظیم ہوگا امام موسیٰ قازم کے بارے میں آتا ہے شبان علیہ امام موسیٰ قازم پاک علیہ السلام آپ تشریف فرما تھے غریب آ گیا مریب بڑا غریب تھا وہ بڑا چانے والا تھا سارا دن مزدوری کی پانچ کھجوریں ملیں کتنی پانچ کھجوریں الموجب القبیر امام عبدالقاسم تبرانی رحمت اللہ وہ پانچ کھجوریں اٹھائیں حضرت امام موسیٰ قازم کی بارگاہ میں پیش کر دیں آپ نے فرمایا یہ کہاں لے کیا ہے اور اس کی حضور میں غریب اندھا ہوں مزدوری کی سارا دن دل چہاب کی بارگاہ میں کوئی توفہ پیش کروں یہ پانچ کھجوریں قبول فرما لیں امام موسیٰ قازم فرماتا یہ ہے تیری سخا اب ہے ہماری باری اب ہے ہماری باری ذرا اس زمیندار کو تو بلا کے لائے جہاں تو کام کرتا ہے گئے بلا کے لائے فرمایا کتنی تیری زمینیں اس نے کہا یہ باغات ہیں فرمایا سارے اندھا مول رکھ ساڑے کل قیمت لائے اس نے کہا یہ قیمت ہے فرمایا ساری قیمت حضور آپ کے نام پہ میں نے سائن کرنے فرمایا نہیں ہمارا یہ غلام ہے اس کے نام پہ کر دو آپ نے سمجھے گی اس گھر کو واللہ با خدا جو آیا اس گھر سے اپنا مطلب پورا کر کے سائیڈ پہ ہو گیا اس گھر کو کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے اگر اس گھر کو کسی نے سمجھا ہوتا تو سمانہ ایسے دھکے نہ کھاتا ہر کسی نے اپنا مطلب پورا کیا اور چل بسا اوہ بابا نہیں اس گھر سے محبت کرنی ہے ایک حدیث کو نے یاد آ رہی ہے امام تبرانی کی اب یہ پورا چپٹر میلی آنکھوں کے سامنے ہے آپ فرماتے اگر کوئی بندہ مرتے وقت جان کر رہی ہو اور جناب جہاں پڑ جناب گلے تک سانس پہنچائے اور بندہ واس یہ کہہ دے کلمہ نہ بھی پڑے سلے علا محمد و آلے محمد فرماتے اس کا کلمہ بھی ہو گیا ایمان بھی ہو گیا جنتی بھی ہو گیا میں حدیث دکھانے کا ذمہ داروں نے کہہ نہیں ہو رہی ہے بات آپ فرماتے ہیں یہ ایمان بھی ہے سب کچھ ہے لوگوں نے سمجھے اس گھر کو امام موسیٰ قاظم پاک نے فرمایا یہ سب کچھ تیرے نام کیا یہاں پر امام تبرانی فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ان کے گھرانے سے پانچ خجوروں کا توفہ پیش کرے تو جواب میں اتنا کچھ دیتے ہیں اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں کتنی محبت ہے فرمایا جو پانچ خجوریں دے اسے اتنا کچھ ملتا ہے جو رب کی بارگاہ میں پانچ نمازیں پڑے یہ اس کا پیغام میں میں سبو نہیں آسکا میں سبیری طبیعہ ٹھیک نہیں تھی میں کہیں گیا گیا تھا ورنہ میرا بڑا شوق تھا کہ میں آپ سے محبت کروں اور یہ مزید باتیں کروں جو بندہ پانچ نمازیں پڑے رب کی بارگاہ میں حسینی ہو اور نمازی نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے حضرت صاحب حسینی ہوگا تو نمازی ہوگا اور ایک جملہ میں نے کہیں بڑا تھا کسی کلندر کی زبان سے سنا بھی تھا خادشاہ سلیمان توسفی رحمت اللہ علیہ بیر پتھان آپ کا یہ جملہ ہے فرمایا ہر حسینی کو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو نمازی ہونے کے لیے ثبوت دے پر ہر نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ثبوت دے حسینی ہے یا نہیں یہ کلندر کی زبان سے میں نے جملہ سنا تھا اس لیے آباب زیت شام بندہ پانچ خجونے پیش کرے تو تنا ملتا ہے پانچ نمازیں پڑھے تو کیا کیا نہیں ملے گا میں محبت کے ساتھ آگے چلتا ہوں میں نے جو آیتیں پڑھی اس پر میں نے چند باتیں عرض کرنی عقیدے کی اللہ پاپ نے اپنے محبوب سے فرمایا یا یوہن نبیجو اے نبی انہا سلنا کا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا اب لفظ یا ایوہن نبیجو پہ عقیدے کی بڑی باتیں ہیں آپ اس پاک کی تقریب میں تشریف رما ہے اور کچھ عقیدے کی باتیں ساتھ لے کر جائے انشاءاللہ کام آئے گی یا ایوہن نبیجو اے نبی غیر اللہ کو لفظ یا کے ساتھ پکارنا جائز ہے یا نہیں یہ بڑا سوال ہوتا ہے عام لوگ خودنوں پہ بیٹھ کر بیٹھکوں میں بیٹھ کر یہ سوال کرتے ہیں یا اللہ کی سوا کسی اور کے ساتھ یا رسول یا علی یا غوث آزم یا مرشد لگانا جائز نہیں ہے یہ کہاں لکھا ہے بابا اللہ کے سوا بھی کسی کو یا کے ساتھ پکارنا ہی اللہ کی اپنی سنت ہے یا ایوہن نبیجو فرمایا یہ سورت الاحذا میں تلاوت کر رہا ہوں اس میں تین مقامات فرمایا یا ایوہن نبیجو یا ایوہر رسول اب یا کے ساتھ پکارا گیا اگلا سوال یہ ہے کیا نبی پاک صحابہ نے اپنی حیاتِ تیجیبہ کے اندر سرکار کو یا کے ساتھ پکارا ہے سوال کا جواب بلکل پکارا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے جنگِ امامہ ہے صدیقِ اکبر خلیفہ ہے مولا علی میدانِ جنگ میں ہے ادھر سے بھی اللہ اکبر ادھر سے بھی اللہ اکبر اوندی رکارڈ بات کر رہا ہوں الموجبالکبیر یہ تین کتابیں ہیں الموجبالکبیر الموجبالعوسط الموجبالصغیر تینوں کتابوں میں کم و پیش آٹھ لاکھ حدیثیں ہیں حضرتِ ابو حریرہ کے علاوہ ان کو نکال کر یہ آٹھ لاکھ حدیثیں ہیں جن میں سے کم و پیش جس پر شیخ الاسلام ریٹر محمد تحرل قادری صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حضرتِ ابو حریرہ سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت نہیں ہیں بلکہ مولا علی سے روایت ہے پانچ ہزار سات سو چھے حدیثیں کتابوں میں آتی ہیں حضرتِ ابو حریرہ سے روایت ہیں اور مولا علی سے کتنی روایت ہیں فرماتے کم و پیش مولا علی سے ایک لاکھ سے بھی اوپر حدیثیں روایت ہیں اب کسی نے نہیں پڑا تو قصور اس کا ہے حضرت صاحب الموجبالقبیر کہنا فرماتے جنگِ یمامہ تھی شدیق اکبر خلیفہ بلافسر تھے ادھر بھی اللہ اکبر ادھر بھی اللہ اکبر اب جمعہ بڑا قابل غور ہے میدانِ جنگ میں کسی نے کہا یا علی اب مسئلہ حل نہیں ہو رہا کون اپنا ہے کون پڑایا ہے کس کو کہوں کہ کون اپنا ہے اب فصلہ کیسے ہوگا ادھر بھی اللہ اکبر ادھر بھی اللہ اکبر مولا علی نے فرمایا جملہ سنو فرمایا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے علی تمہیں میدانِ جنگ میں بتا رہا ہے جو یا محمد کہے وہ اپنا ہے یا اور جنگِ یمامہ کب ہو رہی ہے نبی پاک کے بھی سال کے ڈیر سال کے بعد حضرتِ سیدی کے اکبر کا دورِ خلافت دو سال ہے ڈیر سال کے بعد مسلمہ قذاب کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے فرمایا جو یا محمد کہے اور یہ یا محمد کا جو دورانیا ہے جنگِ یمامہ جہاں پہ ہو رہی ہے یہ مدینہ سے کم و پش اٹھارہ سو میل کی مصافت پر ہے حضراتِ محرم یہ مولا علی کا کیتہ ہے کہ نبی پاک کو یا کے ساتھ پکارنا بلکل جائز ہے اب یہاں پر کوئی بیٹھا ہوگا ایسا بندہ بھی اور بلکل ہونا چاہیے حضر صاحب ہمیں چلو یہ بتائیں کسی محدث نے ایسا کیا ہے میں کہتا ہوں میں حاضر ہوں امام تبرانی نے مقدمے میں لکھا ہے فرماتے میں تبرانی میں ابن المکری میں ابو شیخ تینوں امام مدینے میں پڑھتے تھے روتی ختم ہو گئی مدرسے میں کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا تین سو دو حجری کی بات کر رہا ہوں فرماتے کھانے کے لئے ہم نبی پا کے روزے پہ پہنچ گئے حکومت مانگنے نہیں گئے صدارت مانگنے نہیں گئے جببہ کوپہ و دستار مانگنے نہیں گئے روتی مانگنے بھی جاتے تو محدث کا یہ طریقہ تھا کہ وہ نبی پا کے روزے پہ جاتا یارسولہ بھوکے ہیں روٹی دیجئے یارسولہ کمزور ہے کھانا دیجئے سرکار کی کرم نوازی دیکھئے امام تبرانی فرماتے میں وہی پر اٹھ گیا امام ابن مقری اور امام ابو شیخ یہ وقت کے تینوں مجدد ہیں فرماتے یہ گھار آگئے تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستگ ہوئی الوی خاندان کے بہت بڑے بزرگ اور ان کے ساتھ پانچے رفاقہ کھانا لے کے حاضر ہو گئے ہم نے کہا کہاں آگئے ہو فرماتے تمہیں پتا نہیں ہے جس نبی کے روزے پہ حاضری دے کے آئے ہو انہوں نے خواب میں آکے کہا ہے ہمارے مہمان بھوکے اور تم کھار میں بیٹھے ہوئے ہو اٹھے کھانا لے کر جاؤ تو نبی پاک سے استمداد کرنا بھی جائز اور استعانت کرنا بھی جائز اہدین سیرات المستقیم ایہا کا نابدو و ایہا کا نستائی ہمیں بھی آیت آتی ہے اس میں کوئی شاکر نہیں ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں لیکن سورہ تحریم آیت نمبر چار کا کیا جواب دیں گے وجہ نہیں فرمائی آپ نے سورہ تحریم آیت آیت نمبر چار اللہ فرماتا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِیلُ مَوْلَاهُ فرمائے اللہ بھی مولا ہے جبریل بھی مولا ہے اور ہر سالح مومن بھی مولا ہے میں نے کہا یہ کس بارے میں آئی ہے پھر فورا ہمیں جواب دیتے ہیں حضرت صاحب یہ ازواج متحرات کے کوئی مسئلے تھے تو ان کے متعلق نبی پاک نے فرمایا میں نے کہا قرآن کی آیت جو متلق ہو اسے متلق رہنا چاہیے مقید کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے یہ قرآن کیامت تک کے لیے ہے اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے جس مسئلے میں جس جس کو جو حاجت ہوگی یا مصطفیٰ مدد فرمائیں گے یا جبریل آکر مدد فرمائیں گے یا مولا علی آکر مدد فرمائیں گے ایک حدیث ہم پیش کرتے ہیں اس پر ایک اتراز ہے اس پر جواب دینا چاہتا ہوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہات سالی پڑ گئی حضرت عباس کو سامنے بٹھایا اور عرض کی میرے مالک اپنے نبی کے چچا کا صدقہ مالک ان کو جناب علی بارش عطاف یہ جملہ کہنا تھا کہ بارش آگئے ہم کہتے دیکھو اللہ کے ولیوں کو بٹھا کر دعا مانگی گئی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے انہوں نے کہا جی نہیں دیکھے اگر حضرت عباس قبر میں چلے جاتے تو قبر والوں کو تو وسیلہ جائز ہی نہیں ہے حضرت عباس تو زندہ ہے ان کا وسیلہ مانگا گیا میں پوچھتا ہوں حضرت عباس کی کوئی اپنی شان ہے حضرت عباس بھی پہچانے گئے ہیں مصطفیٰ کا صدقہ حضرت عباس پہچانے گئے مصطفیٰ کا صدقہ مولا علی پہچانے گئے مصطفیٰ کا صدقہ اگلی جملہ مکمل کروں آپ کے سامنے حضرت جید کائنات میں جس جس کو جو ملا مصطفیٰ کا صدقہ پوری کائنات میں ہر بندہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے مصطفیٰ گو ہیں جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ پہچانے جاتے ہیں یہ نبی جو کی تشریف ہے اب تھوڑا سا آگلی بات پھر انشاءاللہ بات مکمل کرتے ہیں انہا ارسلنا کا بس اسی پر بات مکمل کرتے ہیں ہم پہ اتراز ہوتا ہے جی جب نبی پاک مدینہ شریف مقا شریف میں تشریف لائے تھے تو وہاں پر کس نے جھنڈیا لگائی تھی کس نے لائٹے لگائی تھی کس نے ملاد منایا تھا تم یہاں پر مناتی ہو ملاد یہ کہاں لکھا ہے میں بڑی محبت سے عرض کر رہا ہوں اور بالکل میں اکیبلہ حفیر محمود شاہ صاحب کا پیغام بہنچا رہا ہوں حضور جھنڈیا لگانا ملاد نہیں ہے حضور جلوس نکالنا ملاد نہیں ہے حضور بڑے بڑے نعرے لگانا ملاد نہیں ہے ملاد فقط اس چیز کا نام ہے کہ آ مصطفیٰ کی محبت کا بیان کریں اور اسے سن کر دلخش ہو جائے یہ ملاد مصطفیٰ کا مقصد ہے یہ ملاد مصطفیٰ کا اصل معنی ہے اگر کوئی اس کو سمجھ سکے تو میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں الموجب القبیر کی حضرت عبد المطلیب کو خواب آیا کہ مکہ سے ایک درخت نکلا ہے اور اس درخت سے پورے جہان میں شاخیں پھیل گئی ہیں اور کوئی ان شاخوں کو بڑی محبت کے ساتھ چھوم رہا ہے اور کوئی کھاٹ رہا ہے لیکن شاخ کٹتی نہیں ہے لیکن شاخ کٹتی نہیں ہے حضرت صاحب حضرت عبد المطلیب اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے اپنی خاندانی کے عورت کے پاس گئے اور حضرت جناب ابو طالب بھی ساتھ ہے محبت کے ساتھ بول سکتی ہے بالکل آخری بات ہے جی جناب ابو طالب بھی ان کے ساتھ ہے جناب علی جب وہاں پر پہنچے الموجب القبیر کی روایت ہے اس عورت نے کہا حضور بات یہ ہے یہ درخت آپ کے کعبہ سے نکل آئے نا جی یہ کوئی عام خواب نہیں ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ آپ کے بدن سے ایک ایسا بچہ پیدا فرمائے گا جس کا نام عبداللہ ہوگا اور پھر اس عبداللہ سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کو زمانہ محمد کہتا ہوگا پھر اس محمد کا نور پوری قینات بچھا جائے گا اور جو یہ شاخیوں کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے یہ شاخی جو چوم لے گا وہ ایمان پر ہوگا جو شاخوں کو چھوڑ دے گا وہ ایمان سے نکل جائے گا جناب ابو طالب قریب اٹھے تھے فورا جناب ابو طالب نے موقع کو جانا فرمایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے فرمایا یہ تو ہے ہی اپنا یہ تو ہے ہی اپنا اور میں عقیدے کی بات بتاتا چلوں حضرت اگر کوئی بندہ یہ حدیث بیان کرے کہ ابو لہاب کو ہر سنوار والے دن ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شہد بھی ملتا ہے اور دوند بھی ملتا ہے کیونکہ اس نے سویبہ کو ازاد کیا تھا کہ تُو نے مجھے محمد کی ولادت کی خوشی دی ہے جا تُدھے ازاد کرتا ہوں ایمان سے بتاؤ جو اپنے بھتیجے کی آنے پر خوشی منائے ہو وہ کافر جس کے بارے میں قرآن کی آیت بھی آئے سورت بھی آئے اگر اسے ہر سنوار کو شہد بل سکتا ہے اس ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے تیس سال محمد کا دفاع بھی کیا ہے ذکر بھی کیا ہے سبحان اللہ ساری سبحان اللہ کسی تقسیم ہی کر دیتی ہے کوئی آلی خیار فیر کیا ہے سبحان اللہ حضر صاحب گل سمجھ آئیے علامہ شمس الدین الجزری فرماتے اس حدیث کے تعداد فرماتے ابو لہاب کو آج بھی مل رہا ہے اچھا اگر کوئی یہ کہہ جی قرآن کی عید کہتی ہے کہ عذاب ہو رہا ہے تم حدیث بیان کر رہے ہو قرآن کے مقابلے میں تم قرآن کے مقابلے میں حدیث بیان کر رہے ہو یہ کہاں کا حضور ہے سنو قرآن بھی مصطفیٰ کا حدیث بھی مصطفیٰ کی قرآن جس مسئلے میں کہتا ہے کہ چار ازوار سے بیک وقت شادی کرنا جائز ہے پر یہ نبی پا کے اختیار فرمی علی زہرہ کے ہوتے ہوئے کسی اور سے شادی نہیں کر سکتے میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے شادی کر سکتے ہو مصطفیٰ خریف فرماتے نہیں کر سکتے اب یہاں کیا کہوگے جملہ بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں یہ مصطفیٰ کی برضی ہے جو چاہے قرآن میں لکھ دے رب کی توفیق سے اور جو چاہے قرآن کی آج کی تفسیر بیان فرما دے یہ مصطفیٰ کی برضی ہے کیونکہ قرآن لفزی بھی ہوتا ہے قرآن سوری بھی ہوتا ہے لفزی قرآن تو تیرے میرے سامنے ہے اور سوری قرآن مصطفیٰ کا چہرہ ہے میں پر بڑی محبت سے مکمل کر رہا ہوں یہ کہاں لکھا جی ملاش نہیں مکہ والے تو ملاد مناتے نہیں تھے وہاں پر کسی جھنڈییں تو لگائی نہیں تھی اور آپ لگاتے ہیں یاد رکھئے گا حضرت زمانے کے ساتھ خوشیاں بدل جاتی ہیں ان کا رواج بدل جاتا ہے ان کا طریقہ کار بدل جاتا ہے ہم جو خوشیاں مناتے ہیں نیا طریقہ ہے ورنہ اصل میں ملاد کیا ہے آپ اکیلے بیٹھ جاؤ اپنی بیوی کو بچوں کو سامنے بٹھا لو یا محمد کا ذکر شروع کر دو یہ بھی ملاد مصطفیٰ ہے کوئی منکر اس بات کا ہو سکتا ہے آخری بات کہتا ہے کہ مکہ والوں نے ملاد نہیں منایا میں نے کہا انہوں نے نہیں منایا تھا تو اس لیے تو ہم منا رہے ہیں ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ کون آیا ہے ہمیں تو پتہ ہے کہ کون آیا ہے اب یہی بات بتاؤں مکہ میں سرکار آئے کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا سبیبہ کی عملی سے انہوں نے ناوزات کیا ابو ناہب نے اس کو آج بھی جزاں مل رہی ہے یاد رکھیے گا حضرت صاحب میں بڑی محبت سے جملہ کہہ رہا ہوں وہ کسی نے نا خیلہ کمرو دین شیالوی پیر شیال جبار رحمت اللہ لے ان سے یہ بات کی وہ فرماتے ہیں حضور ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا حضرت سیدہ خدیجہ نے بھی مال اٹھایا جنابی ابو طالب نے بھی مال اٹھایا اور صدیق اکبر نے بھی مال اٹھایا پر نبی پاک نے فقط صدیق اکبر کے بارے میں کیوں فرمایا کہ ابو بکر کا بڑا احسان ہے مجھ پہ جنابی خدیجہ کا نام نہیں لیا جنابی ابو طالب کا نام نہیں لیا خیلہ کمرو دین شیالوی پیر شیال جبار رحمت اللہ لے آپ فرماتے ہیں زبان سنبھال کے بات کر اے احسان یاروں کا ہوتا ہے اپنوں کا نہیں ہوتا اللہ اکبر کا بیرہ جمعہ سمجھ میں آئے تھے اس لئے احسان یاروں کا ہوتا ہے ابو لہب خوشی منائے اسے شہد ملے ابو طالب پاک تیس سال دفاع کریں مولیوں کے فتوے ملے کیا بھی تیری ذات ہے بھئی ملاد پڑے اور ابو طالب کے بغیر پڑے یہ ممکن ہی نہیں ہے اور جملہ میں محبش مکمل کروں اگر کبھی دسترخان پر مولا علی مصطفیٰ کریم جعفر تیار پاک اور ابو طالب پاک بیٹھ جایا کرتے خدا کی عصد کی قسم علم و جمل قبیر کی روایت کے مطابق جناب ابو طالب روٹی کا پہلا لکمہ خود توڑ کر اپنے بیٹے علی کو نہ دیتے جعفر تیار کو نہ دیتے خود نہ کھاتے بلکہ محمد کو کھلاتے اور زمانے کو بتاتے ابو طالب محمد کے ساتھ ہے اور محمد ابو طالب کے ساتھ ہے انہار صلی اللہ کا کیوں مناتے ہو ملاد؟ میں نے کہا جی نبی پاک اور رب نے بھیجا ہے مکہ والوں کو تو پتا نہیں تھا ہمیں پتا ہے کہو نہ یا اللہ پاک ہم سب کی نوکلی قبول فرمائے اللہ کبلا پیر سید محمود عصر شاہ صاحب کی مشن کو بڑا فرمائے کبلا سادات کر لنگا نصیب فرمائے یاد رکھئے گا لائن میں تو ہوتی نا ڈیلوے کی پٹڑی وہ ہر کسی گھر سے گدرتی ہے لیکن رکھتا جو نظام ہے وہ سارا سٹیشن پہ ہوتا ہے یہ اللہ کے بلیوں کے جو دربار ہوتے ہیں نا جی اللہ کی رحمت ہر جگہ پہ برس رہی ہے پر یہ اللہ کی رحمت کے سٹیشن ہے یہاں آیا جایا کریا کرو یہاں پر زیارت کیا کرو اور آ کر اپنے دکھڑے سنایا کرو انشاءاللہ اللہ کرو فرما دے گا وما علینا اللہ